ابو خیسمہ زبیر نے کہا ہمیں عشس نے حدیث بیان کی کہا مجھے معاوی بن سوید بن مکرن نے حدیث بیان کی کہا میں حضرت براہ بن آزد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساتھ چیزوں کا حکم دیا ہے اور ساتھ چیزوں سے روکا ہے مریض کی آیادت کرنے جنازے کے ساتھ شریک ہونے ٹھیک کا جواب دینے اپنی قسم یا قسم دینے والے کی قسم پوری کرنے مظلوم کی مدد کرنے دعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا پڑگوٹیوں سے یا سونے کے انگوٹی پہننے سے چاندی کے برطن میں کھانے پینے ارغوانی سرخ گدوں سے اگر وہ ریشن کے ہوں مصر کی علاقے کس کے بنے ہوئے کپڑوں جو ریشن کے ہوتے تھے اور کسی بھی قسم کے ریشن استبرق اور دیباج کو پہننے سے روکا استبرق ریشن کا موٹا کپڑا تھا اور دیباج باریک مردوں اور عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے برطنوں کا استعمال حرام سونے کی انگوٹی اور ریشن مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے اگر چار انگوش سے زیادہ نہ ہو تو مرد کے لیے لباس پر کسی نمائی جاگہ لگی ہوئی علامت کے طور پر جائز ہے مردی کسی نمائی جاگہ لگی ہوگی گی باکدر میری honem ملائی نمائی نمائی لگی مالباکدراز ملائی جاگہ ملائی جاگہ رجوع ملائی جاگہ ملائی جاگہ بثیاؤ Different بودند مکنی کسی نمائی جاگہ